کانگریس بادیکش راحل گاندھی آج اتر پردیش میں ہیں اونچہہار میں ایک ریلی کر رہے ہیں لیکن یہاں پر کافی دو بیدھا میں ہوں گے معاملہ یہ ہے کہ کانگریس اور سماجوادی پاڈی کا گڑوندھن اتر پردیش میں ہو چکا ہے لیکن اونچہہار میں کانگریس نے بھی اپنا امیدوار کھڑا کیا ہے اور سماجوادی پاڈی نے بھی اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ راحل کس کے لیے ووٹ مانگتے ہیں اتر پردیش چناؤں میں تین چرن کا مطدان ختم ہو چکا ہے چار دور کی پریشہ ابھی بھی باقی ہے اب تک راحل اور اکھلیش کئی جگہوں پر ساجہ ریلی کے ذریعے اپنی طاقت کی نمائش کر چکے ہیں لیکن اب ایک الگ چناؤتی سے انہیں چوچنا ہوگا چناؤتی ایک ہی ویدھان سباک شیطر میں کانگریس اور سماجوادی پاڈی کے امیدواروں کے لیے ووٹ اپیل کی آج راحل گاندھی کی انچہار میں ریلی ہے جہاں 23 سوروری کو ووٹنگ ہوگی کمال یہی کی انچہار میں کانگریس اور سماجوادی پاڈی دونوں ہی کے امیدوار تال ٹھوک رہے ہیں یہاں کانگریس کی اور سے اجے پال سنگھ اور سماجوادی پاڈی کی اور سے منوش پانڈے پرتیاشی ہیں اجے پال سنگھ پرو ویدھائک ہیں تو منوش پانڈے یہاں کے موجودہ ویدھائک اور اکھلیش سرکار میں منتری بھی ہیں دیکھنا دلچسپ ہوگا کی راحل گاندھی آج کی ریلی میں اگر اجے پال سنگھ کے لیے ووٹ مانگتے ہیں تو پھر ایس پیل امیدوار منوش پانڈے کو ہرانے کے لیے کچھ کہیں گے یا پھر منوش پانڈے کے نام پر چپی ساتھ جائیں گے انچہار بھی انچند سیٹوں کے دائرے میں آتا ہے جن پر ابھی بھی سماجوادی پاڈی اور کانگریس کے بھی سمجھوتا نہیں ہو سکا ہے امیٹھی اور سرینی ویدھان سبھا سیٹوں پر بھی دونوں پارٹیوں میں سہماتی نہیں بن سکی ہے دونوں ہی دلوں نے جہاں سے اپنے اپنے امیدواروں کو چنانوی میدان میں اتارا ہے حالکہ ابھی یہ تینہیہ کی اکھلیش اپنے امیدوار منوش پانڈے کے لیے انچہار میں پرچار کے لیے آئیں گے یا نہیں لیکن اس سے پہلے راحل گاندھی کو اسمنجس اور دویدھا والی ستھی سے دوچار ضرور ہونا پڑے گا آخر پرچار گٹ بندھن کے لیے کریں یا پھر کانگریس کے لیے آج تک بھی رو موسیقی